ٹرم کی کرونا وائرس ویکسین پر امریکی جارہ داری کے خواہش کو زوردار جھٹکا ویکسین کی تیاری پر کام کرنے والے جرمن سائنس دانوں نے امریکی صدر کی جانب سے خطیر موضے کی پیشکش ٹھکرا دی جرمنی اور امریکہ کی حکومتیں نئے نوول کرونا وائرس کے خلاف بنائے جانے والی ایک ویکسین پر ایک دوسرے کے مدد مقابل آگئی ہے ایک جرمن اخبار کی ریپورٹ کے مطابق ایک جرمن کمپنی کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف ایک ویکسین کی تیاری پر کام ہو رہا ہے ریپورٹ میں بٹایا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اس ویکسین پر کام کرنے والے جرمن سائنس دانوں کو خطیر موضے کی پیشکش کی ہے کیونکہ وہ ان کے کام کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں ریپورٹ کے مطابق ٹرمپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے انہیں ایک ویکسین مل سکے جو صرف امریکہ کے لیے ہو پیوروی کی سب سے بڑی سرمایہ کار کمپنی ہو بائیو ٹیک ہولڈنگ کے سہبرا کیسٹوفر ہیٹج نے کہا ہے کہ امریکہ سے کوئی خاص مہدہ ممکن نہیں انہیں نے کہا ہے کہ ان پوری دنیا کے لیے ایک ویکسین تیار کرنا چاہتے ہیں صرف چین ممالک کے لیے نہیں توقع ہے کہ ضرباتی ویکسین جون یا جولائی تک تیار ہو جائے گی اور پھر لوگوں پر اس کی آزمائش کی اجازت مل سکے گی جرمن وزیر سہت جنیفر سیفان نے جرمن ٹی وی کو بٹایا ہے کیونکہ بزارت گزشتہ دو ہفتوں سے کمپنی سے باتشیت کر رہی ہے اور کورونا ویکسین پر امریکی بالادستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا